موسیقا ہلو ایسلام علیکم میں ہوں شکفتہ یاسمین اور ملکم بیک تو میرے چانل پینلیس ٹی وی جی ہاں نوکی دنیا میں آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے ایجپٹ کی ایجپٹ مجھے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جی ہاں میرا جانا تو نہیں ہوا لیکن دیکھنے میں بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے خاص طور پر وہ جو مامیز ہوتی ہیں وہ ایک اٹریکشن رکھتی ہیں اور کس طرح سے ان کو بنایا گیا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو ایجپ میں ملتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیون ونڈر میں سے ایک ونڈر ایسا ہے جو کہ ایجپ میں پایا جاتا ہے وہ کون سے ہے ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ بات کریں گے کچھ پرووربز کے حوالے سے جی ہاں جپان میں بہت ساری کہاوتیں جو لوگ سمال کرتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور وہ کیا مطلب رکھتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی آج ہم شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نکنیم کنٹری کا کیا ہے کن ناموں سے کنٹریز کو جانا جاتا ہے لیکن یہ سب جاننے کے لئے تو آپ کو پورا شو دیکھنا پڑے گا آخر تک اور میرے ساتھ رہنا پڑے گا تو چلیے ہم سیر شروع کرتے ہیں ایجپ کی آج آپ کو سیر کراتے ہیں ایجپ کی اور بتاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ فیکٹس جی ہاں ایجپ جو ہے اس کا اوفیشیل جو نام ہے وہ ہے عرب ریپابلک آف ایجپٹ دو ہزار بارہ میں جب ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ ایجپ کے جو پاپیلیشن ہے وہ ایٹی تھری میلین سے بھی اب آف ہے ایجپ جو ہے وہ اس کا جو بورڈر ہے وہ ہے غازہ سٹرپ کا اسرائیل کا لیبیا کا اور سودان کا ایجپ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ ہائیس ماؤنٹین جو ایجپ میں ہے اس کا نام ہے ماؤنٹ کیتھرین اور یہ جو ہے اس کی جو ہائیٹ ہے وہ ہے ایٹ تھاوزن سکھ ہنڈرین ٹوئی فٹس ایجپ کی اوفیشل لینگویج ہے ایرابک اور اس کے علاوہ دوسری لینگویجز جو بولتے ہیں اس میں ہے انگلیش فرنچ ایجپٹ کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ ہے کائیرو اور دوسری سٹیز میں آ جاتا ہے الیکزنڈریا این غازہ ایجپ ایک ڈرائی کنٹری ہے اور یہاں پر سہرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ جہاں پر سہرہ ہیں وہاں پر ایجپٹ بہت زیادہ نیچرل ہیزرڈز جو ہے وہ بھی فیس کرتا ہے جس میں ارپک بھی ہے لینڈ سلائٹس بھی ہیں اور فلیش فلٹس بھی ہیں وینڈ سٹرام بھی ہیں اس کے علاوہ ڈس سٹرام بھی ہیں اور سینڈ سٹرامز بھی ایجپٹ میں بہت زیادہ آتے ہیں لانگس ریوڑ ان دہ ورلڈ نائل جو ہے وہ بھی ایجپٹ سے ہی آتا ہے ایجپ بہت زیادہ فیمس ہے جو ایشین سیویلائزیشن وہاں کی ہے اس کے حوالے سے اور ساست میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں اگر اس کی ڈیٹ یاد کی جائے اور پیچھے جائے جائے تو پتہ چلے کہ 3,150 مطلب 3,150 بیسی سے جو ہے وہ ایشین ایجپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ سیون وانڈرز ہیں جی ہاں اس میں سے ایک ایجپ کے پاس ہے جو کہ گریٹ پیرامیٹ کے نام سے ہے ایجپ کا جو پاپیلر سپورٹ ہے اس کا نام ہے فوٹبال یا آپ اس کو سوکر بھی کہہ سکتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کونسی کنٹری ہے جو پورے ورل میں اکسیجن سب سے زیادہ پروڈیوز کرتی ہے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کنٹری کا نام ہے رشیا about 25% جو ورل فوریسٹ ہے وہ رشیا کے پاس ہے سائیبیریا میں جس کی وجہ سے رشیا جو ہے وہ لارجس کنورٹر ہو گیا ہے کاربن ڈائے آکسائٹ کو کنورٹ کرنے میں بریٹیبل آکسیجن میں یعنی کہ آکسیجن میں کنورٹ کرنے میں تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی ورل میں کنٹری ہے اس میں رشیا ایک ایسا ہے جہاں پر آکسیجن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے مہاورے تو بہت ساری جگہوں کے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں مہاوروں کو ڈیفرنٹ طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح چائنیز پرووربز ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے پاکستان کے پرووربز بھی آپ کو ملیں گے اور بہت سارے ایسے ہی کنٹریز ہیں جس میں کوئی نہ کوئی مہاورہ جو ہے وہ مشہور ہی ہوتا ہے تو چلیے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں چائنیز پروورب کے حوالے سے کہتے ہیں یعنی ایک دفعہ دیکھ لیجئے سو دفعہ سننے سے تو بہتر ہی ہوگا دوسرا چائنیز مہاورہ ہے وہ کہتے ہیں shade no tears until seeing the coffin مطلب کوفن دیکھنے سے پہلے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت ہی اچھا مہاورہ ہے چائنیز کا اور وہ ہے a single tree make no forest آپ سب جانتے ہیں ایک درخت جو ہے وہ forest تو نہیں بنا سکتا اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ one string makes no music ایک اور پروورب ہے چائنیز کا وہ ہے flower look different in different eyes تو بلکل صحیح بات ہے کہ flowers look different in different eyes ہر کوئی اس flower کی خوبصورتی اپنی طریقے سے دیکھے گا ایک بڑا اچھا مہاورہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں بلکل اسی طرح چائنیز کہتے ہیں there are always ears on the other side of the wall چائنیز پروورب میں ایک پروورب اور بہت اچھا ہے کہتے ہیں a journey of a thousand miles begins with a single step یعنی کہ جب تک آپ ایک step نہیں اٹھائیں گے تب تک آپ اپنا سفر کیسے تیہ کریں گے اب بات کر لیتے ہیں کچھ نک نیم کے حوالے سے میں سکوٹلنڈ کو کہا جاتا ہے land of cakes اس کی وجہ یہ ہے کہ اوٹ میل کےک کی وجہ سے سکوٹلنڈ بہت مشہور ہے کیلیفورنیا کا نک نیم ہے the golden state واشنگٹن کو کہا جاتا ہے the evergreen state ہاں تو بھئی آپ کو کیسی لگی آج کی سیر مجھے امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی جی ہاں اور آج آپ کو بہت ساری information ایسی بھی ملی جس میں آپ یہ جان سکے کہ ایجپٹ میں کون کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کہنا چاہیے بڑی خوبصورت ہیں اور دیکھنے لائے اور اس کے علاوہ پروورب کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی اور پروورب آپ کو بتائے کہ کس طرح سے آپ ان پروورب کو اپنی عام گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں تو بلکل اس کو بھی ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کامن کیجئے اور شیئر بھی کر سکتے ہیں چلیجے اس کے ساتھ ہی شکفتہ یاسمین کو دیجئے اجازت پھر ملوں گی کچھ نئے information کے ساتھ فدافیز موسیقی